سارا صرف گیارہ سال کی تھی جب سیف اور امریتہ نے لیا تھا طلاق نمسکار کے دارناتھ اور سیمبا جیسے فلموں سے درشکوں کے دلوں میں جگہ بنانے والی ابھی نیتری سارا علی خان کا آج بارہ گست کو جنم دن ہے فلموں میں آنے سے پہلے کبھی ان کا بجن 96 کلو ہوا کرتا تھا بچپن سے ہی وہ فلموں میں جانا چاہتے تھی لیکن اپنے بڑے ہوئے بجن کے کان انہیں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر پائے گی سارا کے ڈیڈ سیف اور موم امریتہ سنگھ کا طلاق تب ہوا جب وہ محض 11 سال کی تھی اس کے بعد وہ ماں کے ساتھ ہی رہنے لگی سیف اور امریتہ کا لے کر پوچھے گئے ایک سوال پر سارا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی گھر میں نہ خوش ماتا پیتا کے رہنے سے اچھا الگ الگ گھروں میں خوش ماتا پیتا کا رہنا میری ماں نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی میرے اور میرے بھائی کے پیدا ہونے پر میری ماں نے کچھ اور نہیں کیا ہماری پروریش و دھیکبال پر ہی پورا دھیان دیا سارا نے اپنے بیان میں کہا انہوں نے کہا کہ اب بھینیا ہمیشہ سے ایک سپنا رہا ہے پھر بھی اس سے دور نہیں پہلی بار کہ میں موٹی تھی دوسری بات کہ میں بہت پڑھاکو تھی اور اس کا مطلب تھا کہ مجھے اب بھینے نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں پڑھائی کرتی رہتی تھی اور ایک سمیں تھا جب میری ماں میری کتابوں کو چھین لیتی تھی اور کہتی تھی کہ اتنا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے والی وڈ میں سارا علی خان سب سے فیمس سٹار کیڈز میں سے ایک ہے انہوں نے کدار ناث اور سیمبا جیسی فلموں میں کام کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے آنے والے دنوں میں سارا امتیاس علی کی فلم لب آج کل دو میں نظر آئے گی فلم میں میں اپنے ڈریم ہیرو کارتک آرین نظر آئیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیواز